بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ابو منصور بغداد کا قاضی تھا خلیفہ وقت ایک مقدمے کے دوران جب اس کی عدالت میں آیا تو خلیفہ وقت نے اچانک چھینک ماری قاضی نے فوراں عدالت چھوڑی اور باہر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو خلیفہ وقت نے دوبارہ چھینک ماری قاضی نے دوبارہ وہی عمل دورایا اور عدالت سے باہر چلا گیا خلیفہ وقت نے اس کی واپسی پر اس قاضی سے پوچھا کہ جب کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ کا یہ حق ہے کہ اسے یرحمک اللہ کہ اللہ آپ پر رحم کرے یہ کہنا چاہیے قاضی نے اسے جواب دیا کہ اس وقت آپ میری عدالت میں ایک ملزم کے طور پر پیش ہیں میں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے دوسری پارٹی کو یہ لگے کہ میں جانبدار ہوں میں نے اسی لئے باہر جا کر اللہ آپ پر رحمت کرے کہا یہ اس دور کے انصاف اور اس دور کے تقاضے تھے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جج نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں کل ایک فیصلہ ایسے ہی بولا اور کیا خوب بولا کچھے پیپر پر پکا فیصلہ چھوٹا بھائی ملزم اور بڑا بھائی مجرم چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی شخصی زمانت دے کر تین سو عرب سے سات عرب اور پھر پچاس روپے کے سٹام پیپر پر لندن کی روانگی اتنی تیز رفتاری کا فیصلہ کہ ٹی ایس ایس ڈی ایچ ایل اور تمام کمپنیاں جیسے اوبر اور کری میں یہ بھی اس تیز رفتاری کا مقابلہ شاید نہ کر پائیں میاں صاحب کو یہ ایک کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے وہ اسپتال تو نہیں بنائے جہاں ان کا علاج ہو سکتا لیکن ایسی عدالتیں ضرور بنائیں جہاں سے انہیں سستہ اور فوری انصاف ملے چھٹی والے دن انصاف ملے اور اتنا تیز رفتار کے درخواست دیں اور فوراں آپ لندن اس کچھے پیپر پر لکھے ہوئے پچاس روپے کے سٹام پر آپ کو ایک مجرم ہوتے ہوئے بھی آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے ہر معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے یہ آپ کی بنیاد ہے اگر اس معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف کمزور ہو تو معاشرے کی وہ امارت زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ کل ہی چھ سالہ پاکیزہ کے ملزمان کو کراچی میں باعزت طور پر بری کیا گیا نمرتہ چندوانی کا کیس آپ لوگوں کو یاد ہوگا ریحان کراچی میں گیارہ سو روپے کا جو کیس تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا سلاہ الدین، سائی وال، مارڈل ٹاؤن کے لوگ اور وہ چاند بی بی جو انیس سال پچاس روپے کے مقدمے میں اپنی زندگی کے انیس سال جیل میں گزار گئی یہاں پر سستہ اور فوری انصاف کسی کو نہیں ملا اور نہ نظر آیا آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ کیا آپ عدالتی نظام سے عدالتی فیصلوں سے مطمئن ہیں تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا اس لیے کہ یہ عدالتی نظام صاف طور پر ایک طبقے کے لیے نظر آتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ اس انصاف سے محروم نظر آتا ہے میاں صاحب کو سات بار دل کا دورہ پڑا بارہ مرتبہ انہیں انجائنا کا درد ہوا شگر ان کا ہائی پر ہے پلیٹلیٹس ان کے گر چکے ہیں گردوں کی انہیں بیماری ہیں اور پچاسی پرسنٹ ان کی دماغ کی شریعانے بند ہیں یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو تواتر میں میڈیا پر آتی رہیں ایسے میں اب میاں صاحب اگر چوتھی بار وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے میڈیا میں جو لوگ یہ بار بار کہتے رہے کہ میاں صاحب اب 99 والے میاں نواز شریف نہیں رہے مر جائیں گے لیکن نرو نہیں لیں گے میاں صاحب کبھی بھاگیں گے نہیں میاں صاحب باہر ملک کے لیے کبھی علاج کے لیے نہیں جائیں گے اور میاں صاحب نرو عمران خان کو نہیں دیں گے یہ وہ تمام باتیں تھی جو ہمارے محترم حامد میر صاحب سلیم صافی صاحب جعوید چودری صاحب اپنے کالمز میں اپنے ٹی وی پروگرامز میں تواتر سے کہتے رہے اور میاں صاحب کے چہنے والے ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا ہوگا جس میں وہ شخص اتنے تواتر سے اتنے یقین سے بریانی کھاتے ہوئے وہ یہ بات کہتا ہے کہ میاں صاحب چاہے کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں جائیں گے انہیں چھوڑ کر اور مجھے وہ شہر یاد آ رہا ہے اکبر انہ آبادی کا اکبر نے سنا ہے تو مرنا اچھا ہے کون ہے نہیں جانگے نہیں جانگے بیٹی جانی نہیں دے گی انشاءاللہ لیکن میاں صاحب جا رہے ہیں اور میاں صاحب ڈنکے کی چوٹ پر جا رہے ہیں ان کے وکیل نے ایان علی اور پرویز مشرف صاحب کے کیس کا فیصلہ اور ان کا نام ای سیل سے ہٹانے کا ریفرنس دیا لیکن انہیں شاید یہ یاد نہیں رہا کہ اس وقت کی حکومت میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہی تھی اور وہ پروٹوکور اور گارڈہ فانر میں خود رخصت کیے گے اور ان کا گلہ اب یہ عدالت سے نہیں کر سکتے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آئے گا کہ اس کیس کو مثال بنا کر جو لوگ بھی مبار ہیں وہ تمام لوہار ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ریلیف دیں اب ہمیں بھی باہر جانے کی اجازت دیں دیکھنا ہوگا کہ عدالت ان فیسنوں کو ریلیف کے طور پر دیکھتی ہے یا نہیں کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی اخلاقی جیت یا سیاسی ہار ہے کیا انصاف کے تمام تقاضے ہر معاملے میں پورے ہوتے ہیں آج ہم سپریم کورٹ کے ایک میاناز جو وکیل بھی ہے اور اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں عارف چودری صاحب آپ انہیں مختلف ٹی وی سٹیشنوں پر ان کا تفسرہ سنتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کچھ قانونی پہلوں سے کچھ سیاسی لمحاتوں سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عارف چودری صاحب ایک مشہور محاورہ ہے کہ جج نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں ہم بھی ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ بولا اس طرح کا ایک پچاس روپے کے سٹام پر تین سو عرب جو روپے کا الزامات تھے اس پر ایک فیصلہ ہوا آپ ایک مہرے وکیل ہونے کے ناتے اسے کیسے دیکھتے ہیں میرے ساتھ روپے کا الزامات تھے پہلے ہیں؟ ۔ اس عنہ دیکھا گیا توawiٹ پہلے ہیں۔ ان کی طرح کا اتists مجھوی آئیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائئی کوٹی رہا ہے۔ کہ ترحبی کے نفس میں اپنے یہ ست asc Cantяться ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کوٹی رہا تھا۔ رئی корабٹی کہ اس سے کرنے تو پہلے گیا کہ وہاں سے میں نبانی پہلے گیا تھے۔ انہوں نے مکمل ہوگی اب ہمارے کے پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہی سہسلہ ہم تو عزت کر رہے ہیں لیکن کیا یہی سہسلہ اسی انداز میں جو سے رکھوں کے دیو یہ ہوگا یا ہوتا ہے یا کبھی ہوا ہے یہ ایسا سرالات ہے کہ وکیلر لوگ کچھیں گے لوگ کریں گے عرب چودری صاحب آپ ایک سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں کہ آپ اپنے سیاسی اور اپنے جو آپ کی وکالت کا کیریئر اس میں آپ نے کبھی اس طرح کا کیس دیکھا ہے کہ چھوٹا بائی ملزم ہو اور بڑے بائی کی جو کہ مجرم ہو اس کی شخصی زمانت دے کر انہیں رہا کروائے کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے نا آئی پر نہیں ہوا کیسے زمانت میں وہ شخصی طرح یعنی قابل کے چکلے پر نہیں ہوئی زمانت کا جو تصبر ہوئی ہے کہ آپ نے ساتھ چھوٹی گلی ہوئی ہے اور یہ زمانت بسیر آرہ دن ان کی زمانت جو ہوئی ہے وہ آس افتوں کی ہوئی ہے جس سے انہوں نے انہوں نے ملیت یہ دیا تھا کہ یہ حیلات سرواہے گے اپنا جہاں سے بھی جائیں کہ مطلب یہ لے رہے ہیں کہ شاہد انہوں نے باہر کا بھی کہہ دیا تھا ایسی بات نہیں ہے باہر اگر انہوں نے جانا ہے تو اس کے لئے گارنٹی جانا ہے اور بہتوسی بات یہ کہ باہر جانے والی بات تو ایرانمن ہے نہیں ہے کیونکہ وہ کانوکس ہے کانوکس یا اس بات انہوں نے سرک کرنا ہوتی ہے اس کے لئے یہ بھی بہر معمولی بات ہے کہ ان کے لئے سے ایک ساوہے سے برزے پر انہوں نے لکھ کے دے دیا تو گرنٹی ہوگی اچھا سر چھوٹی والے دن سمات اتنا تیز رفتار فیصلہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ ریلیف کے لئے میاں صاحب کے لئے ہی جو ہائی کورٹ ہے منجاب کی خاص طور پر لاہور کی انہی کو ریلیف دینے کے لئے تو پھر تنقید بھی ہوگی تو کیا یہ سب کچھ تو ہینے عدالت میں تو نہیں چلا جائے گا یہ بات نہیں ہے جسے میں آپ کو ایک کریں تو ہینے عدالت دیر ہے وہ خود کو اپنے طور پر میں بکنا ہوگا کہ یہ کومنٹ ہے اس کے اوپر وہ یہ نہیں خیر آکے یہ عدالت میں بڑک کیا ہے یہ عدالت کو جب فیصل کرتی ہے تو لوگوں کو اٹھا ہی پہل پہل پہلک کہ وہ کہیں اس طرح عام نورمل نہیں ہوتا یہ وہ بات ہے اس طرح عام رضی کے بعد وہ تاریخ مدر بھی نہیں ہے آپ نے دیکھنے کے لیے عدالت عربی بیسیت ہی ہے اس طرح عام رضی کے بات ہے اس طرح عام رضی کے بعد تاریخ مدر بھی نہیں ہے اور اس طرح عام رضی کے بعد عدالت میں گھر گٹھے یعنی افوری طور پر اس کو رضیر بھی نہیں ہے اپنے بہت بھی چھتی کے دن بھی بہت بھی بہت گیا یہ ساری جاتی چیزیں ہیں جو غیر نمک بھی بھی ہو رہی ہیں یہ اس طرح ادالتوں کے مول ہی روک سکتا اور خاص طور پر اس وقت اتنا سوشل میڈی ایک سب ہے وہ ہر شخص کو اندازہ اس کا ہونا چاہیے ادالتوں کے بھی اینا چاہیے ہم تو کسکرین ہیں ادالتوں کے احترام کیونکہ ہم ادالتوں کے ساتھ ہیں ادالتیں ہماری وجہ سے ہم ادالتوں کے ادالتے ہیں کیونکہ پی آر اپس طور پر کورٹ اور آر کبھی بھی گزائیں گے کیونکہ کورٹ کی عزت اور تطریب اس میں کبھی آئے لیکن کورٹ جو ہیں اگر وہاں فیصلے جو ہیں وہ اپنے قیلیٹی نہیں ہوئی اس میں اکیلیٹی نہیں ٹائم ہوگا تو اس سے اترازات بڑھے گی اچھا سر یہ بتائیں کہ اس فیصلے کو جو ابھی آیا ہے اس میں حکومتی ایسے لگ رہے کچھ لوگ اس کو حکومت کی سیاسی طور پر ہار سمجھ رہے ہیں جبکہ اخلاقی طور پر جیت جبکہ مسلمی نون کے ساتھ اس کے اپوزٹ ہے آپ میں اس فیصلے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہے میرے خیال میں کیونکہ یہ للمنٹ سیچویشن ہے دیکھیں اس طرح کی سیچویشن ہوگی تھی کہ حکومت کی بھاڑی پارٹی ہے انہوں نے کہہ رہی تھی کہ آپ انہیں جانے دیں اور حکومت کے اندر لوگ وہ بھی کہہ رہے تھے جانے دیں کیونکہ انہوں کی قیدیشن ہے اپنے نواز شریف صاحب کی ایسے میں خدا نہ خواستا پیچھے تندگی موت کا انہتہا لیکن ایسا ہو جاتا ہے تو سارا ملبا حکومت کے انہا تھا لوگوں نے بھی دیکھ رہا تھا کسی نے نہیں یہ سوچنا تھا بارے ہاں اس طرح کی لوگ اتنے نیدر مائند این بھی نہیں کی یہ سوچیں کہ یہ تو سوائی آتا تھے انہوں نے یہی رہے کہ علاج کرانا تھا ہر ایک نے کہنا تھا کہ داکٹر نے جواب دے دیا تھا داکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہاں علاج ممکنی ہے انہوں نے چاہیے تھا کہ یہ دے دی 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 دے انہوں نے پیابا نہیں دوالی تھی ایر ایپناس کیا یہ سب کچھ یعنی جس طرح کی سزا پیدا کر دی گئی تھی اس میں میں سمیتا ہوں کہ حکومت کے پاس چونکہ ایسا اختیار نہیں تھا اور اسپیشلی چونکہ جن کا کیس تھا نیب کا نیب میں حکومت کو مراصلہ دے جاتا جسی وجہ سے قومب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آپ کو ہمیں شورٹی بانگ یا انڈیمیٹی بانگ دیں یہ نیب کا مراصلہ تھا اسی ہے حکومت اپنے طور پر مجبور بھی تھی اور حکومت اور اس کا پرائیم ملکہ بھی یہ چاہتے سے کہ چیزے چلے جائیں ایسی صورت حیال میں میں سمیتا ہوں کہ ساری بات جو آگئی وہ کورٹ میں لے دیا پہلے میں سمیتا ہوں کورٹ سے بہت احتیاط کی اس معاملے میں میں حیث آفت اسلام آباد آئے کہ انہوں نے دن کون فیصلہ کرتے ہوئے بیلس جو ہے اسے سپرائیب کیا ذرا برابر انہوں نے بیلس کو دن ہو دی انہوں نے کہا جی کہ بالکل آپ کا کیس جو ہے وہ اس کے مطابق لیکن جس طرح سپریل کو بھی آر ایسی قیصلہ کیا ہے اور اس کے مطابق آپ کو آٹھ اکتے دیتے ہیں سمیتوں کو مجھے اکتے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ فوری آرسٹ ہو جائیں گی اور اگر آپ کا آپ آنیکسٹ کو اگر آپ کو اس کو اسٹینڈ کرانا ہے تو آپ اپنے دیکھوں کی ریپورٹ کی بنیاد اور پنجاب ڈرمیٹ کے پاس اختیار ہے وہ اسٹین کر سکتے ہیں آپ کے ٹائم کو تو ایسا فیصلہ آنے کے بعد عدالتیں اس سے بالکل بلی جمعہ ہو گی کہ یہ معاملہ یعنی انہوں نے آپ نے ساتھ سلطار دیا تھا جو انہوں نے چاہیے تھا لیکن اب ساری سی ساری بات جو ہے وہ عدالت کے ذمہ آگئی ہے جی ناظرین آپ نے آج عارف چودری صاحب جو سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہیں ان کی باتیں سنی ہیں آپ نے دیکھا کہ انصاف کے معاملے پر کس طرح دورہ میار ہوتا ہے اور پھر یہ تمام فیصلے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ڈسکس ہوتے ہیں پر نہیں لیکن ان کے فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں چاہے وہ پسند آئیں یا نہ آئیں آخر میں جیت کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی میہ صاحب کی زندگی اور صحت بہت ضروری ہے لیکن انصاف کے پیمانے کو بدلنا بھی بہت ضروری ہے یہ ایک طبقے کے لیے نہیں سب کے لیے یقصہ اور برابر ہونا چاہیے پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پروڈرامتہ کے لیے اجازت دیں خدا حافظ